سر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اکل دار کے متعلق ہے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ دار کو اکل سے کیوں جو ہے وہ لنک کیا گیا ہے لیکن سب اکل سے دار کا تعلق تو کوئی نہیں ہے لیکن اس دار کے اگنے کا وقت یہ سولہ سال کی عمر سے لے کے بائیس تیس چوبیس سال کی عمر تک اگتی ہے مختلف کیسز میں مختلف ایجز میں یہ آنا شروع ہوتی ہے تو اس ایج میں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایڈلٹ ایج میں جا رہا ہوتا ہے اور ایڈلٹ ایج میں جانے کو سمجھدار ہونا یا اکل مند ہونا کہا جاتا ہے تو اس کی ٹائمنگز کی وجہ سے اس کو اکل دار کا نام دے دیا گیا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو اس کا اکل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ڈریکٹ تعلق نہیں تو سر یہ کس ایج سے شروع ہوتا ہے سمٹائمز تو عام طور پر اس کو دانت کی درد کے ساتھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جو اگر آپ کی جو دار میں درد شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عام طور پر لوگوں کو پتا چل چلتا یہ تو یہ بتائیے کہ باقی دانت بھی ہمارے نکلتے ہیں لیکن یہ اکل دار نکلتے ہو وقت درد کیوں ہوتا اکل دار نکلتے ہو وقت درد اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ایک تو سب سے انڈ میں ہوتا ہے یہاں پیچھے اور چار ہوتی ہیں کوئی ایک نہیں ہوتا چاروں طرف ایک ایک آتی ہے چار اکل دارے ہوتی ہیں بسیکلی اکل دار ہم نے نام دیا ہوا ہے جو تیسری بڑی دار موں کے اندر اگتی ہے جو سولہ سال کی عمر سے لے کے چوبیس سال کی عمر تک آہستہ آہستہ نکلتی رہتی ہے اس کو ہم اکل دار کا نام دیتے ہیں اور یہ تکلیف اس لیے دیتی ہے کہ شاید بچپن میں پروپر ڈائیٹ روٹین نہ ہونے کی وجہ سے جوڑ ڈیویلیپنٹ پروپر نہ ہونے کی وجہ سے سپیس کم ہوتی جب کسی چیز کو جگہ کم ملے گی اور وہ نکلنے کی کوشش کرے گی باہر تو وہ تکلیف کا باعث بنے گی کچھ کیسز میں یہ سیدھی اوپر کی طرف نہیں اگرہی ہوتی یہ ٹیڑی ہو جاتی ہے اس میں بھی شارٹیج آف سپیس ہی ریزن ہوتی ہے جب سپیس نہیں ہوگی اور یہ ٹیڑی ہو جائے گی اور یہ ساتھ والے دانتوں کو پریشر دے رہی ہوگی تو دیفینیٹلی پیشنٹ کو جو ہے وہ پین کی کمپلین ہوگی کچھ کیسز میں جنرل باڈی ویکنیس اور جب دانت نے موں کے اندر آنا ہے تو اس نے مسوڑے کو پھاڑ کے آنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بچپن میں جب پہلا دوسرا دانت بچے کا آ رہا ہوتا ہے بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے بچہ کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے وہ پتہ چلتا ہے بچے کے دانت آ رہے ہیں اس کی وجہ سے سیم وہی کنڈیشن ہے لیکن یہ کیونکہ بہت انڈ میں ہے وہاں سپیس کم ہے نوالا جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور نوالا چبانے کا پریشر جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ جگہ سوچ جاتی ہے اور اس سوزش کے بعد یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے اور آپ کو نارمل میڈیشن جو آپ پین کلر وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں اس سے آفاقہ نہیں ہوتا اور ڈاکٹر کے پاس جانا پہتا ہے اکل دار جو ہے اس کو جب درد ہو رہی ہوتی ہے تو ڈینٹس کہتے ہیں جی اس کو آپ نکلوا دیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کیا اکل دار کو نکلوانا ضروری ہے یا اس کے کوئی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں نہیں اکل دار کو نکلوانے کے نقصانات تو نہیں ہو سکتے لیکن اگر آپ کی اکل دار جو ہے وہ اگنے میں پرابلم کر رہی ہے فار اگزمپل ٹیڑی ہے وہ ساتھ پلے دانت کو پش کر رہی ہے یا اس کا سائز جو ہے یا وہ الائنمنٹ میں نہیں نکل رہی کسی سائیڈ پہ ٹلٹ ہوئی ہوئی ہے تو پھر تو اسے نکلوا دینا بہتر ہے کیونکہ وہ اندی لانگران آپ کو پرابلم ہی کریئٹ کرے گی لیکن اگر وہ پروپر اپنی جگہ پہ اور الائنمنٹ میں ایرپٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کو ایرپٹ ہونے کا موقع دینا چاہیے اور اس کو موں کے اندر آنے دینا چاہیے اور کھانے پینے میں استعمال ہوگی مددگار ثابت ہوگی نوالا چوانے میں لیکن ان کیس خدا نہ خاصتہ آپ کی چاروں اکل دارنے ٹیڑی ہونے کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے نکلوانی بھی بڑھ جاتی ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی کہ اس کو نکلوانے کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے نکلوانے کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے اور بعد میں لگوانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ اٹھائیس دانتوں کے ساتھ بہترین کھانا چبھا سکتے ہیں اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ کسی بزرگ کے اگر سارے دانت نکل جاتے ہیں تو ان کو جو بتیسی بنا کے دی جاتی ہے وہ بتیس دانتوں کی نہیں ہوتی وہ اٹھائیس دانتوں کی ہوتی ہے اس میں اکل دارن ریپلیس نہیں کر کے دی جاتی تو اٹھائیس دانت جو ہیں وہ بھی نوالہ چبانے کے لیے کافی ہوتے ہیں لیکن غیر ضروری طور پر اکل دارن کو نکلوا دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی پرابلم کر رہی ہے تو دیفینیٹلی بار بار تکلیف پرداش کرنے سے بہتر ہے کہ اس سے جان چھوڑائیں لہٰذا اس کا جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ اکل دار نکلوانے سے آپ کی اکل کم نہیں ہوتی اگر وہ درد کر رہی ہے تو اس کو نکلوانے سے بہت شکریہ سر شکریہ شکریہ